پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک وطالعہ کا خوف ایک عام سا لفظ ہے جو ہم اور آپ بولتے اور سنتے یہ خوف حقیقت میں بڑی اہم نیکی ہے دل کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے اگر کسی بندے کے دل میں اللہ تبارک وطالعہ کا خوف نہیں ہے نماز اللہ کے خوف سے نہیں پڑھتا روزہ اللہ کے خوف سے نہیں رکھتا زکاة اللہ کے خوف سے نہیں دیتا تو اس کی یہ عبادت اللہ تبارک وطالعہ کے ندیق شاید مقبول بھی نہ ہو کسی بھی عبادت کے لئے ضروری ہے کہ اس میں خوف محبت کا خوف کا رجع اور امید کا جذبہ تین جذبہ کم سے کم پایا جائیے یہ ضروری ہے کہ یہ تین جذبات پائے جائیں تو اگر کسی کا خوف نہیں ہے کسی کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے اللہ کے خوف سے مراد کیا ہے اللہ کی عظمت کا خوف اللہ کے عذاب کا خوف اللہ کی پکڑ کا خوف اللہ کے حساب لینے کا خوف اللہ کی جہنم کا خوف یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے جو نیک بندے تھے قرآن مجید میں ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغب ورہبا سورہ انبیاء کے اندر تمام انبیاء کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے انہم کانو یسارعون فی الخیرات یہ لوگ خیر کے کام میں نیکی کے کام میں سبقت لپکتے تھے نیکی کے کام کے لئے اور کیا ویدعوننا رغب ورہبا ہمیں پکارتے تھے ہماری عبادت کرتے تھے لالچ سے اور خوف سے میری ہماری نعمتوں کی ہماری جنت کی لالچ ہوتی تھی ہمارے عذاب کی اور ہمارے جہنم کا خوف ہوا کرتا تھا وکانو لنا خاشعین اور ہمارے سامنے اپنی خوشو کو ظاہر کرنے والے تھے اسی لئے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی کا جتنا زیادہ علم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا خوف اس کے دل میں اتنا زیادہ ہوا کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی سب سے زیادہ جو دھرنے والے ہیں اس کے عالم بندے ہیں اب اگر کوئی شخص اللہ کی معرفت کا یا قرآن حدیث کے علم کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اگر اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں ہے تو گویا اس علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے کہ معرفت حاصل ہو اس لئے کہ ناممکن ہے کہ کسی کے اندر علم پایا جائے وہ عالم ہو اللہ کے بارے میں اللہ کی عظمت اللہ کی عظمت کا اسے اہدیان ہو اور وہ اللہ تعالی سے ڈرے نہیں ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کس قدر ڈرہ کرتے تھے میں یہ رجب کا مہینہ ہے رجب کے مہینے میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرات کا واقعہ بیان کرتے ہیں اسی مناسب سے مجھے یہ حدیث یاد آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ ما البانی السحیحہ میں نکل کرتے ہیں متعدد کتب سے ابن عابع عاصم کی السنہ ہے اور امام طبرانی کی موجل اوسط ہے ان کے حوالے سے نکل کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں کہ جس رات مجھے معراج ہوئی تھی میرا گزر حضرت جبرائیل کے پاس سے ہوا مرر تو جب جبرائیل اور وہ کہاں بالکل ملع عالی میں جہاں فرشتے رہتے ہیں کہا ہم نے جبرائیل کو دیکھا کل حل سلبالی من خشیت اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے وہ سوکھے ہوئے مشک کی طریقے سے ہو گئے تھے جیسے سوکھا ہوا مشک ہوا کرتا ہے ایسے ان کے چمڑے گویا ان کی ہڈی کے اوپر سے سوکھ گئے تھے ان کے جھڈی کے اوپر کوئی گوشت باقی نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیوں اس لئے کہتے جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اسی معرات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر رحمت سے فتح الباری میں نکل کیا ہے اور مسند احمد میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا کہ میرا گزر جس فرشتے کے پاس سے بھی ہوا ہے اس نے مجھے دیکھ کر کے مسکرا دیا ہے مجھے دیکھا تو میرا جو استقبال کیا ہے مجھے مرحبہ جو خوش آمدیت کہا ہے وہ مسکرا کر کی گیا ہے سوہ ایک فرشتے کے بس جب ان کے پاس سے میرا گزر ہوا ہے تو مجھے دیکھ کر کے بھی نہیں مسکرائے کہا وہ فرشتے کون ہیں کہا وہ میکائیل ہیں وہ میکائیل ہیں تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کی یہ قیفیت آج سے نہیں ہے جس دن سے اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے میکائیل کے ہوتھوں پر مسکراہت نہیں آئی ساتھیوں درہ سوچیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی نہیں کی لیکن کیا ہمارے آپ کے بے دل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا خوف ہے نہیں ہے تو ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بڑا اونچا مقام ہے اور عبادت کا بڑا اونچا درجہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.اسلامیدعویٰ.کام کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ